اسی خاتون نے یا کسی دوسری نے جہیز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ بالدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں محبت سے بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی سے محبت کی وجہ سے بالدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بات کر لینا آسان ہے ذرا کسی کو نفس تو دکھائیں نفس تو پتہ چلے گا کہ حرج ہے یہ نہیں ہے ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہو تم بھی تو نظر والے گھر میں بیٹھ کر بات بنا لینا آسان کسی صاحب نظر کو نظر دکھائیں وہ بتا گا کہ تیرے اندر کونسی خرابی ہے ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں نا بنا ریا کریں اور ذرا اس کی تفسیر بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سواحی کہنے کے سامجھانے کی توفیق قطع پر ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت ہے محبت کی بنا پر ہم جہیز دیتے ہیں ذرا اس کا تیجزیہ سنیے جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی پیدا ہونے کے وقت سے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی جہیز دیتے وقت محبت کو جوش آتا ہے اس سے پہلے جب سے پیدا وہ اس کو دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے ہی رہتے ہیں اور شادی کے وقت میں اگر نہیں دیا بعد میں دیتے رہیں مرتے دم تک جتنا چاہیں دیتے رہیں کون روکتا ہے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں آگے پیچھے اتنی محبت جوش نہیں مارتی اس وقت میں دیتے ہیں یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ پانے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک لوگوں میں عوضت نہیں رہے گی لوگ پانے دیں گے لڑکے کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے مر گئی ہو کفن دے کر نکال دیا کچھ دیا ہی نے ایک مولوی صاحب ان کے گھر بہو آئی تو مولوی صاحب کی بیگم کہہ رہی تھی ایسے عورتوں کی بات تو نہیں سنا کرتا درمیان بسائد سے بات پہنچتا کہہ رہی تھی لائی کیا اس کو پانہ دے رہی تھی اپنی بہو کو ایری تو لائی کیا ہے دو چیتھڑے تو لائی کیا ہے دو چیتھڑے وہ بیچاری معلوم نہیں کتنا جہیز لائی ہوگی پچاس سال یہ ساری عمر کے مطابق تو کپڑے ہوں گے بھر بھر کا ٹرک کپڑے 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 اور پانہ ساس کی پر سے پھر وہی کہ لائی کیا دو چیتھڑے اور دماغ بنایا رہی ہے یہ حال تو مولگیوں کا ہے اور بہت خبریں سنتا رہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاز نہیں دیں جہاز اس لئے کہہ دیا کہ عرب ہی اس کو جہاز کہتے ہیں عربی میں جس چیز کا اب جہاز کہتے ہیں عربی میں جہاز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز نہیں دیا تو جہاں جائے گی وہ ساس پر اس کو پانے دے دے کر مار دے گی ساس پانے دے گی تانے لوگ انہیں تانے دیں گے والد ہیں ان کو اور لڑکی جس گھر میں جائے گی وہ تو ناک میں دم کر دے گی تانے لائی کیا دی یہ خبریں تو بہت سننے میں آتی ہیں ساس تنگ کرے گی تو اس کا جواب سنیے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی یہی کہہ گی لائی کیا دو چیتھڑے دماغ ایسا وہ ساس تو پھر بھی ایسی کہہ گی کبھی دنیا میں بتائیں کہ کسی نے جہیز بہت زیادہ دیا بہت زیادہ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کر جہیز کے دے دی ہے ٹرکوں کے ٹرک اور جب گئی سسرار میں تو ساس نے اس کو پانا نہ دیا وہ تو پھر بھی لڑکی ہے جب اس کا تدارک ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہو ایک دوسرے سے جب وہ سراؤ یا رہی ہی نہیں سکتی جب بھی میں یہ قصہ بتاتا ہوں تو مجھے اپنا بتانا بڑھتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہیں جب میں یہ کہہ دے تو کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو ہمیں بھی اسی وشاہ میں صحابہ دے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا قدر و کارم ہے کیوں نہیں ہے انواز و شید میں میری دعا پڑھ دیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعائیں تو سب جو قبول کرتا ہے آپ لوگوں کو بھی قبول کرے گا دعا صرف یہ نہیں ہے کہ میری قبول کرتا ہے آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو تعفیق اطاف فردن میں یہ قصہ پھر لٹا دوں ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر گئی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس بنی بہو گھر میں لائی تو بہو اچھی نہیں ملی خود درمیان میں حد اعصاد ہے تو وہ خود کو ولیہ پلہ سمجھتی ساس ملی تو وہ اچھی نہیں ملی بہو لائی چھانٹ چھانٹ کر تو بہو اچھی نہیں ملی خود کو سمجھتی ہے بہت بڑی بہت بڑی آلہ آلہ مقام کی ولیہ پلہ یہ تو آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ ساس کیا کہے گی ساس پانے دے گی ساس پانے دے گی آپ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر گھر میں بھیجیں ساس تو پھر بھی پانے دیں گی وہ ہی نہیں سکتا اصلا یہ ادھر تو غالت ہے کہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں یہ لوگوں سے ڈر کر کرتے ہیں ایسے ساس سے کر کر بیٹی کی ساس پانے دے گی اور یہ ہے کہ لوگ بھی پانے دیں گے کہ گھر سے لڑکی کو ایسے ہی نکال گیا جیسے مردے کو نکالا جاتا ہے اب اس پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ مَا لُمْرِئِمْ مُسْلِمٍ اِلَّا بِقَيْهِ بِنَفْسِمْ مِنْ اگر کسی نے آپ کو حدیعہ دیا کسی خوف کی وجہ سے خوشی سے نہیں کسی کے خوف کی وجہ سے حدیعہ دیا وہ حلال نہیں حلال کو دیکھیں جو باتیں میں کہتا ہوں اپنے طور پر سوچا کریں صرف میں تو یوں سمجھیں کہ مذکر یاد دلانے والا مذکر کے معنی یاد دلانے والا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو عقل میں دیسی آنے کی ہیں مگر عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی میں اب حضرات کے عقل کو متوجہ کر دیتا ہوں کہ اپنے عقل کو متوجہ کریں تو انشادہ طرح بات بالکل ساف ساف سامنے آ جائے گی سوچیں جب والدیں جہیز دیتے ہیں لوگوں کے در سے ساس کے در سے خوشی سے کہاں دیتے ہیں طرد لے لے کر خرقار کے گذہ بن بن کر بھیق بھی مانگتے ہیں اس کے لئے جہیز بنانے کے لئے بھیق مانگتے ہیں لوگوں کے دروازوں پر جا کر سیٹھوں کے کارخانوں پر جا جا کر جہیز بنانا ہے لڑکی کا جہیز بنانا ہے جہیز بنانا ہے زکاة دے دیں ذکاہ بھیت مانگ مانگ کر اور بے غیرت بے شرم وہ دولہ جو جہد قبول کر دیتا ہے اس سے زیادہ بے غیرت طوروں سے بہتر یہ ہی نہیں تھا کہ شادی ہی نہ گئے بھیت مانگ مانگ کر جہد لے رہے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں جو وہ خصف دھوراتا نہیں بات لندی ہو جائے گی جیسے وہ ایک مسجد کی منتظم کمیٹی کے صادر صاحب سود پر رقمیں لگا رکھی میں نے پوچھا سود پر کیوں لگائی ہیں کہتے ہیں کہ آٹھ بیٹیاں ہیں آٹھ بیٹیاں ایک ایک بیٹی کو ایک ایک لاکھ روپے کا جہیز دینا پڑتا ہے اب سے تقریباً پچاس سر بہلے کی بات اور اب تو ایک لاکھ لوگ کچھ بھی نہیں سامجھتے ہوں گے اب تو وہ ہو گیا ہوگا دس بہت لاکھ کے پچاس پچاس روپے جہیز بنتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ آٹھ بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنا ہے تو پیسے کہہ در سے آئیں مجبوری سے سود لیتا ہوں مجبوری سے اس طرح مختصر کروں میں نے اسے یہ کہا کہ آٹھوں کے آٹھوں کا وکیل مجھے بنا دیں ایک ہی دن میں نمتا دوں گا سب کو وہ سنبوں کے وکیل بنایا ہی نہیں بناتے تو میں سب کو یہ مجاہدین کو تعالیٰ بھا علم کو مساکین کو سب کو تقسین کر دیتا اور جیسا دامات وہ کہیں منتخب کرتے ہیں جب ملتا بھی نہ ملتا تو ایک مسکین میں ایسا جلا دیتا ہے کہ سارے داماتوں سے زیادہ قیمتی مانتے نہیں اللہ کے نافر مان ان کے دماغ جہاں ان میں بھس بھرا ہوتا بھس حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دماغوں میں عاقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں گوبر بھر دیا گوبر کتنا ہی کہہ لیں کہ بیٹیوں کے نکاح کا وکیل ہمیں بنا دیں مانتے ہی نہیں ہیں یا مانیں گے تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نکاح درباد ہے جائے سادہ امریکہ اس خیال سے جب بتاتے ہیں کہ مسکین ہے مجاہدہ مسکین ہے عالم ہے صاحب ہے نیک ہے یہ بھی کوئی رشتہ ہے تو اس کو ماننے کو تیاری نہیں ہے یہ ہے مسلمان تو سوچئے کہ یہ جہیز جو جس نظریہ کر دیتے ہیں لوگوں کے خوف سے جو دل کی خوشی سے نہیں لوگوں کے لوگوں سے ڈر کر دیتے ہیں تو لڑکی کے لیے بھی حلال ہونے میں شعبہ ہو گیا دامات کے لیے بھی شعبہ جو کہہ رہا ہوں وہ یہ حتیاتاً کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ کہ حرام ہے جیسے میں نے حدیث میں بتا دیا کہ حرام ہے حرام لا یحل جب تک پوری خوشی کا یقین نہ ہو حلال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو یہ ہے میں تو کچھ نرم نرم باتیں کرتا ہوں اس لیے نرم کر کے بتا رہا ہوں یہ لوگوں کے خوف سے دیتے ہیں خوشی سے نہیں دیتے اس لیے مشتبے تو خالص حرام اگر نہ بھی کہیں مشتبے تو ہو ہی گیا جس میں حرام ہونے کا شعبہ ہوئے ایسی چیزیں کیوں استعمال کی جائیں یہ ہو گیا جہاز کے بارے میں ایک نمبر کہ کہتے ہیں اولاد کے ساتھ محبت ہے محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں یہ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے دے رہے ہیں نمبر دو اگر محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں تو جائے داد میں کیوں شریک نہیں کرتے اپنی تجارت میں کارخانے میں مکانوں میں زیرعی زمین میں ان میں سے کچھ خشا دیں اپنے ساتھ شریک کر لیں تو اس میں کتنا فائدہ جہاز ہو جائے گا صوفے گوفے چند دنوں میں خراب ہو جائیں گے اور وہ اس کا مستقل آمدن کا ذریعہ رہے گا اس کے لئے بھی اس کے اولاد کے لئے بھی مستقل آمدن کا ذریعہ تو محبت کہاں ہے وہ تو اس لئے اس میں سے نہیں دے دے جائے جائے داد میں سے اس میں تو ان کا یہ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں براست میں سے یہ کچھ خصہ لے نہ لے جائے داد میں سے یہ لے نہ لے جائے داد صرف بیٹوں کی رہے گی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے نکالو بیٹیوں کو بلکل جائے داد میں سے کچھ ہی نہ لے کیونکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے دعوے محبت کے اور کوشش یہ ہے کہ جائے داد میں سے بیٹی کچھ نہ لے چار قبرے دے دو کچھ کرسیاں مرسیاں دے دو اور بس خوش کر دیئے بیٹی شاباش تیرے ساتھ اتنی محبت ہے اتنی محبت کہ تیری محبت میں تو مرے جا رہے ہیں شاباش بیٹی شاہ اس کو تھپکیں دے دے کر خوش کر رہے ہیں سوچئے ذرا غور سے بات سوچا کریں جو میں کہتا ہوں اگر محبت ہے تو جائے داد میں سے کیوں نہیں دیتے جائے دادوں سے محروم بیٹیوں کو کیوں کرتے ہیں ایک مسئلہ اور سامائل لیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہیز دے دیا اب اس کے وراثت کا حق نہیں ہے رہا ہم نے نیت کر لی تھی کہ یہ جو اس کو دے رہے ہیں وراثت کا خصہ دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہیز میں کتنا دے دیں کتنا دے دیں مگر ابا جب مرے گا تو وراثت میں اس کا خصہ پورے کا پورا جتنا ہوتا ہے سب لگے گا محروم نہیں ہوتی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اتنا دے دیا تو باقی وراثت میں اس کا خصہ ہی نہیں رہا بالکل غلط ہے زندگی میں وراثت جاری نہیں ہوتی کسی کو جتنا بھی دے دیں وہ اس کے لیے حدیعہ حبہ ہے اور وراثت تو جاری ہوگی مرنے کے بعد مدر مرنے کے خیال تو آج کل کہ مسلمان کو آتا یہ نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ مرے گا ہی نہیں اسی لئے تو جہاد پر نہیں جاتا جہاد میں جا گا تو مر جا گا اور یہاں رہ گا تو کبھی بھی نہیں مرے گا یہ خیال آتا ہے آج کے انسان کے اللہ تعالیٰ ان کو حقل عطا کرنا آخر درجے میں ایک بات یہ کہ اگر جائداد میں شریک کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بیٹی کو جائداد میں اس سے حصہ نہیں دیں گے تو پھر نقضی کی صورت میں جہیز دے دیں بیسے جو سامان خرید کر ٹرکوں کے ٹرک جاتے ہیں اس کی بجائے اگر جہیز کا سامان دینا چاہتے ہیں دو لاکھ کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو بیٹی سے بہت مخبت ہے دو لاکھ کی وجہ چاہیں تو دس لاکھ دے دیں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا مگر کوئی دے گا ایسے نقضی کے صورت میں نہیں دیتے اگر نقضی دے دیا تو ٹرک بھرے ہوئے کون دیکھے گا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگوں کو جمع کر کے پہلے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شورہ بیٹھتی ہے پہلے عورتیں آتی ہیں تمام رشتہ دار محلے کی عورتیں آ کر دیتی ہیں کیا کوئی جہیز دیا پھر کوئی تو کہتی ہے ہاں شاباش ان کی اتنی استفاد نہیں تھی پھر بھی اتنا دے دیا نالائق نے قرض اٹھا کر کے بھی دے دیا بہت شاباش چھپکی دیتی ہیں خوب خوب اور کوئی کہتی ہے کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا اچھا خاصہ کھالا پیتا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا جتنے موں اتنی زبانیں تبسرے لوگوں کو پہلے تو جاہیز گھر سے نکالے سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھر جہاں راستے میں جا رہا ہوگا ٹرک ایک ٹرک کیا معلوم ہے کتنے کتن ٹرک جاتے ہیں جا رہے ہوں گے صوفے لدے ہوئے اور اس پر ٹی وی کی لانتیں لدی ہوئیں اور فریج بغیرہ رکھے ہوئے جہاں جہاں سے گزرا ہوگا لوگ آنکھیں پھار پھار کر واہ واہ جہیز آرہ جہیز تو مزہ بھی تو آئے گا پھر جہاں پہنچے گا وہاں جو استقبال کرنے والے ہوں گے تو وہ پھر دیکھ دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے ایسا جہیز ایسا جہیز پھر وہاں لوگوں کو اکٹھے کر کر دکھائیں گے بھی بلا بلا کر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ چیز دیئے یہ چیز دیئے تو معلوم ہوا اس سے بھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اگر بیٹی ایسا محبت ہے تو اولاں تو جائدات میں سے حصہ دیں اس سے تو معلوم کر دیتے ہیں محبت میں آ کر اور اگر دیتے ہیں تو صوفے کو کچھ دے کر لوگوں کو دکھا دیا اگر واقعا محبت ہے تو نقدی کی صورت میں دیں اس میں کیا فائدہ ہیں؟ نمبر اے نقدی کی صورت میں آپ نے بیٹی کو ہدیہ دے دیا تو اگر اس پر حاج فرض ہو گیا جہیز دیتے ہیں کہ حاج تو فرض ہو جاتا ہے وہ حاج کر لے گی یہ تو پہلی بتاتا رہتا ہوں کہ جہیز میں سامان بیٹیوں کے اتنا دے دیتے ہیں کہ حاج فرض ہو جاتا ہے پھر حاج کرواتے نہیں ہیں یہ محبت ہے یا عداوت ہے یہ تو بیٹیوں سے محبت نہیں عداوت ہے جہنم میں پھینک رہے ہیں اور وہ تو پہ جانے مجبور ہے جائے گی یا نہیں جائے گی اب بھائی بہن تو ضرور جہنم میں جائیں گے حاج فرض کر دیا کرواتے ہیں نہیں اتنا مال دے دیا کہ حاج فرض ہو جاتا ہے وہ طرف کہاں بیچے اور کہاں حاج ہو جاتا ہے اور اگر نقد پیسے دے دیئے تو پھر اللہ کے بندوں کے اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں اتنے پیسے نقد مل گئے جن سے حاج ہو سکتا ہو تو آگے بھی حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے خالی رہیں گے حاج فرضی کیوں نے دیں لگاؤ جہاد دیں ادھر زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کی ضرورت سب سے زیادہ پیسہ آیا فرد نکال دیا مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ حاج پر جا رہے ہوں اس زمانے میں اگر اتنا پیسہ ہے کہ اسے حاج کر سکتے ہیں وہ جو حاج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں نہیں آگے پیچھے کسی دوسرے زمانے میں اتنا پیسہ آگیا اور جیسے آیا اور اس نے نکال دیا حاج کے مہینہ آنے سے پہلے اس پر حاج فرض نہیں ہے تو کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہم چیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاد میں قطال میں دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں کتنی بڑی ضرورت کتنا بڑا فائدہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے حاج بھی ایسی دبا ہوتے رہیں گے اس لیے وہ تو جیسے آیا ان کے پاس والدہ نے فرض کیجئے دس لاکھ روپے دے دیئے حاج کا بھی موسم شروع نہیں ہوگا تھا اور اس نے اللہ کی بندی نے سارے کے ساتھ جدا دیا ہوتا بشر خاطر رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا صاحب کا صدی صاحب تعجب سے پوچھا کہ اچھا یہ بات ہے ارے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب بھی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ اس کی آخر پر تعجب کرتا ہے ارے یہ مسلمان ہے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب ہو گیا یہ ہو کیسے سکتا ہے پھر اس نے کوئی زکاة کا مسئلہ پوچھا ہم نے اپنے زکاة فرض ہونے دی نہ ہمیں زکاة کا مسئلہ معلوم ہے جن پر فرض ہوتی جاؤں سے پوچھو یہ بات ہے اپنے بارے میں بتاتا رہے تو میں اس مناسب سے پھر بتا دوں پھر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پہنے کے کپڑے قادم آپ کو بہت قیمتی نظر آ رہا ہوگا گھڑی بھی قیمتی یہ چیزیں تو ہیں یہ تو استعمال کی ہیں جو چیزیں میرے ذاتی استعمال میں ہیں میری ملک میں صرف وہ ہیں حتیٰ کہ جو کھانا کھاتا ہوں وہ بھی میری ملک میں نہیں ہوتا ابھی دو تین روز ہوئے کسی شخص نے ایسے کوئی دمیلن بات آگئی میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو بہت بڑا مسکین ہوں وہ اس کی طرح جو اتھے زاہد جانا ہم شاہ شجاع راہ محللہ نے ایک زاہد دامار دامار تلاش کے زاہد وہ قصہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گئی شہزادیں جب گئیں ان کے گھر میں ہیں تو چیخ نکل گئی اب با تو نے تو مجھے دوئی دیا تو وہ زاہد کہنے لگے شاہ شجاع سے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ صبر نہیں کر سکے گی وہ کہتی ہے رہے زاہے صاحب میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ تو تو کہتا ہے کہ تو زاہد ہے سامنے مٹکہ رکھا ہوگا اس پر سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوگا ہے تو زاہد ہوتا تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا تیرے پاس کیوں ہوتا انہیں جماع میں کہا کہ میرا روزہ ہے آدھی روٹی ساری میں کھائی آدھی افطار کے لئے رکھئے تو اس نے جماع میں کہا کہ اسی لئے تو میری چیخ نکل رہی ہے جس اللہ نے تجھے سارے کھلائی وہ ارضہ تجھے افطاری نہ دیتا تجھے اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ اس نے سارے تو کھلا دی اور افطاری تجھے نہیں دے گا زاہد تو کہاں سے آیا اببہ تو نے تو مجھے ڈبو دیا یہ زاہد کہاں سے آیا تو ابھی میں اپنا قصہ بتا رہا ہوں دو تین روز کی بات ہے کسی نے کہا کہ وہ زاہد کے پاس تو خوشک روٹی کا چکڑا تھا تو کہے مجھ پر یہ ایک عشق افراج نہیں اس کا سامجھنے کے لئے تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس تو جھونپڑی بھی تھی اور مٹھا بھی تھا اور خوشک روٹی کا چکڑا بھی تھا تین چیزیں تو ثابت ہو گئی نا اور بھی شاید برطن برطن کچھ ہوں گے تین چیزیں تو تھی نا انہیں داہر ساتھ کے ساتھ میرے پاس تو تینوں میں سے ایک بھی نہیں روٹی جو کھانا جو کھاتا ہوں وہ جیسا بھی کھاتا ہوں میری میرے پی نہیں ہوتا اور برطن جتنے بھی گھر میں ہیں میرے نہیں ہیں اور کہا رہے گا جھونپڑی تو میری ہے نہیں نہ جھونپڑی نہ پیالہ کوئی برطن نہ روٹی کا ٹکڑا ایک لقمہ بھی میرا نہیں ہوتا میں تو زاہد سے بھی زیادہ مسکین ابراہیم 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 رحمہ اللہ تعالی جب سلطنہ چھوڑ کر گئے تو ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ کیا اٹھائیں صرف تین کیزیں پوری سلطنہ چھوڑ دی تین کیزیں ضرورت کی اپنے ساتھ اٹھائیں ایک پیالہ کھائیں بھی اسی میں پییں گے بھی اسی میں ایک پیالہ اور ایک تکیہ اور پانی اوہے سے پانی کھینچنے کے لیے بودھو بغہرہ کے لیے دو لور رسطی تو میں نے یہ دون کو کچھ Personow начала بتایا کہ میرے پاس تو پیالہ بھی نہیں کہ براہیم بھولا огром نکھ لے تھے پیالہ تو لے گیا تھی میرے پاس ایک پیالہ بھی نہیں ایک پیالی بھی نہیں ایک چمچ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور دو لور رسطی بھی نہیں مجھے کہیں تuego پانی کھینجلی کہ ضرورت نہیں دو لور رسطی بھی نہیں تو بتائیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے نسکین دنیا میں کیوں ہو گا ہی نہیں بتا رہا ہوں کہ آخر جس کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں اس کے حالات سے کچھ تو سبق حاصل کریں اللہ تعالیٰ توفیق آفا فرمائے حضرت والا نے اپنی کل تجارت اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے اور اپنی ذرع زمین کی کل پیداوار پوری کی پوری اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں حضرت والا کی آمدنی کا اور کوئی مستقل ذریعہ نہیں صرف توقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھیج دیتے ہیں اس میں سے ایک مہینے کے مفارد پیرانی صاحبہ کی ملک میں دے دیتے ہیں اور باقی سب اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں خود خالی ہاتھ پیرانی صاحبہ نے اپنا مکان دار الاستائی والارشاد کو استعمال کرنے کے لیے مفت دے رکھا ہے اور اپنے کل طرح کا کی ایک سہائی جہاد میں لگانے کی وصیت کی ہے نقدی کی بات کر رہا تھا کہ نقدی دے دی بیٹی کو محبت میں تو اگر وہ بیٹی ہے وہ شاہ شجاع کی بیٹی جیسی وہ تو جیسے آئے گا فورا لگاؤ جہاد میں وہ حج کرنے کی منتظر نہیں رہے گی ایک دو سال پہلے کی بات ہے ایک پورا خاندان جا رہا تھا عمرے کے لیے کئی افراد پورا خاندان ٹیکٹ خرید لیے نشستیں محفوظ کروا لیے اس حالت میں ان کو پیدا جلا ہے کہ جہاد میں زیادہ ضرورت ہے سارے ٹیکٹ واپس کر کے رقمیں وصول کی اور پوری کی پوری جہاد میں لگا دی عمرے کے سفر ملتبی کر دیا آج بھی اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں آپ لوگوں کو تو تعجب ہوتا ہوگا کہتے ہیں کہ بڑا بے وقوف ہے اللہ ہی آقل عطا فرمائے بردن یہ ہے کہ آج کل کے انسان تو آقل مند کو بے وقوف کہتے ہیں اور بے وقوف کو آقل مند کہتے ہیں ہر چیز اُلٹی ہو گئی تو پہلی بات تو یہ وہ لگا دے گی اللہ کے راہ میں دوسرے بات کہ اگر حج بھی کرنا چاہتی ہے تو نقدی ہوگی اس کی پاس موجود تو حاج کر لے گی تیسرے بات یہ ہے کہ وہ اپنی محسلحات کے مطابق میاں بی بی محسلحات کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پیسہ تو ایسی چیز ہے اس سے تو ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوگی کرتے چلے جائیں گے اور فائدہ یہ کہ اگر ان کی ضرورت کوئی فوری نہیں اور حاج سے بھی راقم زائد ہے اور اللہ کی راہ میں لگانے کی حمد نہیں ہو رہی ابھی کچھے کچھے مسلمان ہے کچھے کچھے وہ ہی کہ اگر کہ پوچھے تیرے ایمان کھڑا یا بیٹھا ہے تو کہو جی بیٹھا ہے کھڑا ہے تو ابھی خطرہ ہے کہ ابھی نکلا ابھی نکلا تو اگر وہ کوئی ایسے مسلمان ہیں جاماد بھی اور بیٹی بھی تو پھر کسی تجارت میں لگا دیں گے تجارت میں لگائیں گے اس کے منافع جو آتے رہیں گے تو اپنے لیے بھی منافع بڑھتے جائیں گے ہمیشہ کے لیے آگے اولاد کے لیے بھی بنتا چلا جائے ادھر تو چیخ رہے ہیں کہ اولاد کیا بنیں گے اولاد کیا بنیں گے اور ایدھر صحیح صحیح بات والدین کا اگر تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کے ساتھ محبت ہوتی تو وہ تمہیں صوفے بغیرہ دہنے کی وجہ نقضی کی صورت میں جہز دیتے لگاؤ کسی تجارت میں دنیا ہی کمانا ہے تو پھر دنیا کی کسی تجارت میں لگائیں اس کے منافع آتے رہیں گے تمہارے لیے بھی تمہاری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ عقل السلیم عطا فرمائے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مادت فرماتے ہیں اگر وہ خاتون فون پر یہ ایک نم باتیں پوچھتی تو آپ لوگوں کی کان میں یہ باتیں کیسے پڑھتیں جس خاتون نے فون پر یہ باتیں پوچھی ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند فرمائے اپنے لیے بھی دعا کر لیں یا علم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں جہیز کے بارے میں پہلے بھی ایک دیان ہو چکا ہے جو بہت مففل ہے اس کی کیسے کا نام ہے جہیز اور داماد وہ پہلی کیسے بھی اب کی تازہ کیسے بھی یہ دونوں کیسے زیادہ سے زیادہ سونا کریں دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں ہے تو بہت مشکل بات عمل کرنا تو بڑی بات ہے ان کیسے کا سننا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل کڑ بھی گولی نکلنا ہے بہت کڑ بھی اگر حمد کر کے نکل جایا کریں ایک بار سنیں گے تجھے گولی بہت کڑ بھی لگے گی حمد کر کے دوبارہ سنیں گے تو کم کڑ بھی لگے گی تیسری بار سنیں گے تو تلخی بلکل محسوس نہیں ہوگی چوتھی بار سنیں گے تو خلاوت مٹھاس محسوس ہوگی شیری نہیں جتنی بار سنتے جائیں گے خلاوت بڑھتی جائے گی پھر عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی یہ دستور کر کے دیکھیں تجھے بات کریں انشاء اللہ تعالی کڑ بھی گولی ہی کھاتے جائیں کھاتے جائیں دل آخر چند بار سننے کے بعد وہ میٹھی ہو جائے گی عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالی توفیق آتا فرمائے ایک بار سننے میں آئی ہے کہ مید پر لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے کڑ بھی روٹی عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں نام کڑ بھی کڑ بھی روٹی کھا رہے ہیں کڑ بھی کتنا تعیب کریں آج کے مسلمان کے حماقت پر کتنا تعیب ہے ارے کڑ بھی ہے تو کھاتے کیوں ہو کڑ بھی ہے کھا بھی رہے دلہ غور کریں کہ شیفان کو خوش کرنے کے لیے تو کڑ بھی روٹی کھا لیتے ہیں وہ شیفان کا مذہب ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کڑ بھی گولی میں بتا رہا ہوں ان قیسوں کا سننا ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں اس کو نگل سکتے نگل ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو شیفان سے زیادہ محبت ہے رحمان سے اتنی محبت نہیں آخرت بنانے کی سکر نہیں شیفان کو راضی کرنے کی زیادہ سکر ہے رحمان کو راضی کرنے کی سکر محسوس نہیں کرتے اس لئے میت کی کڑ بھی روتی کڑ بھی گہ بھی رہے ہیں اس کے باوجود کھا جاتے ہیں اور جس چیز سے آخرت بنتی ہو اللہ تعالی راضی ہوتے ہوں شیفان نراض ہوتا ہو وہ بات کتنی ہی آسان اور کتنی ہی آسان تو بھی سامجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس گولی کا نگلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے نگلی نہیں جاتی حالانکہ اللہ تعالی کے احکام تو بہت آسان ہیں مشکل بھی ہوتے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مشکل سے مشکل حکم پر بھی عامل کر لے جس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے مشکل احکام پر بھی عامل کرنا ضروری ہے مگر اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ ان کے احکام تو بہت آسان ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو احکام دیئے ہیں اللہ ان سے آسانی اور سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں آسانی سے جنت میں چلے جائے دنیا میں بھی آسانی سے پریشانیوں سے بچ جائیں اللہ تنگی نہیں چاہا تھا اپنے بندوں پر آسانی اور سہولت چاہتا ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے دین میں کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں رسی آسان آسان احکام اللہ تعالی نے دیئے ہیں اور فرمایا یریب اللہ ان یخفف ہنکم وطولق الانسان ضعیف اللہ چاہتا ہے کہ آسان آسان احکام دے کر تمہاری دنیا بھی صدار دے اور آخرت بھی صدار دے آسان آسان احکام دے کر صاحب یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے پیدا کر دیا ضعیف اور احکام دے دے مشکل یہ ضرم نہیں ہوگا فرمایا ہم نے انسان کو ضعیف پیدا فرمایا ہے اس کے اس کے ضعف کے مطابق احکام بھی بہت آسان آسان دیئے ہیں ورنہ دوسری کے قبر فرمائے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَ عَيْلِهِمْ عَلِيَ قَتُلُوا أَنْفُسَ بْمَعْدِقْ غُجُو مِنْ بِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا فَعَلُوا مَا يُعْضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْغَلْ لَمَا أَشَدَتْ تَثْبِتَاتِ اگر ہم یہ حکم دے دیتے کہ اپنی جانوں کو خود ہی قتل کرو ایک دوسرے کو نہیں خود ہی اپنی جانوں کو قتل کرو یہ گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو بھی ہم ظالم نہ ہوتے ہمیں یہ حق ہے یہ حکم دینے کا تو بھی ہمارے کچھ بندے تو گر ہی گزرتے اگرچہ بہت سے نہ کرتے مگر کچھ بندے تو ایسے ہوتے جو گر گزرتے وہ تو احکم اور حاکم ہیں ایسا فرقم دے دیتے تو بھی ظلم نہ ہوتا وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے احکام تو بہت آسان بہت آسان بہت آسان دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین اور جورت دین بہت آسان ہے اللہ کے احکام آسان ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو مشکل لگتے ہیں شفان کے احکام مشکل ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو آسان لگتے ہیں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان چپتیں بھی مارتا ہے یہ اس پر بھی ہنستا رہتا ہے خوش ہوتا ہے رحمان میں چھانیاں کھلائے آسانیاں دے تو اس پر بھی یہ خوش نہیں ہوتا کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک مضمون بہت مدت سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک محبت قیدہ نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عامل کرنا مشکل ہی رہے گا اللہ سے محبت پیدا کریں شیطان سے محبت زیادہ ہے اللہ سے محبت کم ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان اسی کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے طریقے یہ تفصیل سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اسی ضمن میں اس آیت پر بیان چلے آ رہا ہے این فی خلق السمابات بالأرض با خلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ مُجَتَفَتْقَغُمْنَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَوْضِ غَبَّنَا مَا خَلَيْقَتَ هَدَ بَاقِلًا سُبْحَانَكَ فَطْعٍ عَذَابًا لَارِ اس لصے کا حاطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذیکر و فیدر بہت زیادہ کیا کریں اپنے طور پر بھی بیتھے کھڑے چلتے لیتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذیکر جاری رکھا کریں چھوڑے نہیں اور فیکر کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں کمالات میں احسانات میں اللہ کی قدرتِ قوہران میں زیادہ سے زیادہ غور و فیکر کیا کریں تفکر کیا کریں ذیکر سے سیکر میں ترفی ہوتی ہے سیکر سے ذیکر میں ترفی ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مل کر محبت میں ترفی کریں محبت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تحفیق ہوگی نافرمانیاں چھوڑنے کی حمد ہو جائے گی اور یوں دعا بھی کر لیا کریں یا اللہ ہمیں اتنی سی محبت اطاعت فرما دے کہ تیری چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کرنے میں بھی شرم ہے شرم آئے اتنی سی محبت اطاعت فرما دے محبت مل گئے تو سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ محبت کے نصفے استعمال کرنے کی تحفیق اطاعت فرمائے ان نصفوں کو مؤثر بنائیں محبت پیدا ہو جائے نافرمانیاں چھوٹ جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حق صرف یہ نہیں کہ آسان لگے بلکہ یہ بھی کہ اس حق پر عمل کرنے میں مضا نہیں لگے مضا اللہ تعالیٰ کی حال سبکو عطا فرمائے وصل اللہ ببارک بسلیم لعبرک ورسولک محمد محال آلیه بساعده اجمعین والحمدللہ رب العالمين